آئے ساڑھ ستائیس فیصد انفلیشن کا نمبر آیا اور اگلا پینتیس چھتیس فیصد کے قریب آئے گا کیونکہ جو ایڈجسمنٹ ابھی ہو یہ فیول پرائسیز کے اور ڈیویلوشن کا ایپیکٹ ہے یہ اگلے دو تین میں ہو رہا ہے یہ فیول پرائسنگ تو پرائسنگ اس کے مطابق ہی رہتی ہے آپ نے تو اس میں جو ڈالنا ہوتا ہے پیٹرولی میں لیوی ڈالنی ہوتی ہے وہ پیٹرولی میں پوری لگ چکی ہے اس دن پہ کوئی پیٹرولی لیوی ایڈیزل پہ دیزل پہ پانچ روی ایڈیزل پہ پانچ روی ایڈیزل پہ پانچ روی ایڈ ہوئی ہے اور رویرل انفریشن جو اس کا فوڈ کا ہے وہ فورٹی فائی پرسنگ کے گریبے مر جائیں گے لوگ اگر آپ نے کچھ کیا ہے نا آٹا دالیں سبزیاں تین چیزیں لوگوں کو آپ مناسب قیمت پہ دیتے رہے ہیں نا باقی چیزوں کا بوجھت ہونے گے آٹے کے بات ایک بڑا بیلنس ہے چار ہزار پہ آپ نے گندم کر دی ہے تو سور پہ تو وہیں گندم کا آ گیا پھر اس کے ٹرانسپورٹیشن اور اس کی ملنگ اور اس سب کو جب آپ ایڈ کریں گے تو یہی جو آٹے کیمت ہے یہ تو یہی پہ رہے گی سپلائی شورٹیجز بھی ہوئی ہیں اور پرائیس ایسکلیشن جی سپلائی شورٹیجز جس وجہ سے قیمتوں کا بہت ایمپیکٹ آئے بہت ایمپیکٹ آئے 50% اگر فورٹ ایمپیکٹ بڑھ جائے نہ تو لوگ مر جائیں گے دیکھیں آپ کو فٹلائزر بھی ایمپورٹ کرنا پڑا کچھ ہاتھا کو بڑا مہنگا کرنا پڑا آپ کو گندم بھی ایمپورٹ کرنی پڑی اور مہنگی بہت مہنگی تھی مارکن میں یہ سب چیزوں کو مینیج کیا گیا ہے مینیج تو نہیں کیا گیا اگر مینیج کیا گیا ہوتا تو رورال فورڈ انفلیشن اٹلیس 45% ہے نہ ہوتا اگر آپ فورڈ پرائیسیز کو مینیج کر لیتے ہیں دس مندرہ فیصد پر دیکھیں فیلیور ہے یہ جو بھی ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ایمپورٹ جو ہیں ڈالر بیسٹ ہیں کمالٹی ایک سپر سائیکل ہے دنیا میں ہر چیز خوردنی تیل بھی مہنگا ہے پتی بھی مہنگی ہے جو کچھ آپ ایپورٹ دالے آپ ایپورٹ کرتے ہیں وہ بھی مہنگی ہیں یہ سب فوڈ آئیٹم جو ہیں جو ڈالروں سے کلیں گے جب ہم دانکار مطالبہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان الیکشنز کروائیں اور ایک representative government آجائے جو خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کرے تو زیادہ غلط بات نہیں کرتے آپ کو time frame کی طرف جانا چاہیے representative government کیا موجزے کرے گی یہ بھی representative government ہے term پوری کرے گی اس کے بعد الیکشن ہوں گے جو جیتے کا آئے حکومت کرے آپ دھیر ساری جماعتیں ہیں اٹھتر ستر پتہ نہیں کتنے اسی بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ تو کبینہ ہی سالات میں جسٹیفائیبل نہیں جتنی آپ نے کبینہ بنائی ہوئی اتنی کبینہ عمران خان کی ہوتی تھی سر کوئی مقابلہ پھر آپ اور وہ سارے ان کا صرف کام یہ تھا دوسروں کو گالیاں نکالنا الٹے سیدھے کیس بنانا وہ تو ذاتی ملازم رکھے ہوئے تھے یہاں پر بہت سی coalition parties ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں کچھ experts ہیں وہ کام کر رہے ہیں سر آپ میں اور ان میں فرق ہے وہ آپ کو گالیاں نکالتے تھے آپ کے لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں وہ توشہ خانہ چور نہیں ہم نے کوئی ایسے پی ایم نہیں رکھا جو گالیوں پہ ممبور ہو وہاں پہ پانچ افراد کا ایک ٹولہ تھا صرف کام گالیاں دینا تھا وہ آپ کے بیس پچیس نکلائیں گے سر نہیں نہیں کوئی گالیاں دیرے والا آدمی نہیں ہے فواد چودری کو آپ نے اٹھا کے اندر ایک سو چوبیس میں ڈال دیا ہے پرویز لائی کے گھر پہ چھاپا مار دیا آپ انہی لائنوں پہ چلتے ہیں یہ بیٹ پیکٹس ہے ہاں میں فواد چودری صاحب علی کیس میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا اس رویہ کو اور اس کی یقین ہے سیاست میں جگہ نہیں ہے اس کام کی برحال وہ اب رہا ہو گئے آپ کل کسی اور کو پکڑ لیں گے سر غداری کے پچے اور یہ کفر کے فتوے اس کے اوپر آپ لوگوں کو سیاسی لوگوں کو جب تک بولیں گے نہیں یہ ناکام ناکام فرمولیں ہیں لیکن اس کا راستہ آپ اس کا حصہ ہیں میں کہہ رہا ہوں دور رہنا چاہیے اور دوبارہ اپنے کریں گے نہ میاں نوازشریف کیوں بھی پالیسی رہی ہے نہ یہ سکومت بہرحال یہ معاملات ہیں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوئے ہیں فواد چودری کی بھی اور پریزلائی کے گھر چھاپا بھی لگا تو چھاپا آپ کو نہیں ڈلوانا چاہیے تھا نہیں بلکل میں ان چیزوں کا حامی نہیں ہوں سیاست سیاست سیاستی میدان میں ہونی چاہیے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کی کوئی حد نہیں تھی جو رانہ سناولہ پر پندرہ کیلو گھرنٹ ڈالی گئی اس کی پاکستان میں تاریخ نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو کیپٹل پنشمنٹ کے کیسے ملمس کر رہے ہیں اور پوری حکومت ملمس ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وزیر ڈی جی اے ای ایف یہ معمولی بات سمجھتے ہیں آپ میں بلکل ایک خرابی کو دوسری خرابی سے اس کا جواب نہیں سمجھتا ہمیں انتیوں سے دورا